دکھنے میں تو یہ پول بڑا خوبصورت سا لگتا ہے لیکن ڈبلی او ایچو کے رپورٹ مطابق سالانہ 80 لاکھ بندے تباکو کے استعمال سے مر جاتے ہیں جن میں سے 70 لاکھ تعلق برہ راست اس پودے کے استعمال سے ہے اس وقت میں تختبائی کے علاقے اعصوائی میں موجود ہوں عید الازہ میں تقریباً دو افتی باگی رہ گئے ہیں انجینئر تبر زلی عید قربانی کے لئے جانور خریدنا چاہ رہا ہے کے پی کے کے لوگ میمانوازی میں پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس لئے ہمیں انہوں نے ٹنڈا مشروب پیش کیا بیٹے بیٹے میرے چت پر نظر پڑی تو مجھے کچھ خاص قسم کے پتے نظر آئے پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ تباکو کے پتے ہیں اور تختبائی کا یہ علاقہ تباکو کے کش کیلئے بڑا مشہور ہے لہٰذا میں نے تبر زلی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پورا پروسس دکھائے جائے اس غرص سے امکیتوں کی طرف نکلے یہ علاقہ کافی سرسبز ہے آپ کو اور طرف اریالی ہی اریالی نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈسٹرک مردان کا علاقہ ہے تختبائی کے مضافات ہیں اور یہ علاقہ جو ہے تباکو کے لئے بڑا مشہور ہے یہ جو پسل آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے یہ تباکو ہے جس کو اردو میں تباکو کہتے ہیں اس کے لئے مشہور ہے پھر مارچ میں یہ بھیچ لگاتے ہیں اور تقریباً جون میں یہ پکنے شروع ہو جاتے ہیں پسل میں جب پول لگتے ہیں تو وہ پول کو ہم کاٹتے رہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انرجی پتوں کو جاتی ہے تو وہ کاٹتے ہیں تاکہ پیچھے سے پتے پکنا شروع ہو جاتے ہیں پتے نیچے سے ہی جب پکتے ہیں تو یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے کارتے ہیں یہاں سے پیلے ہوتے ہیں وہ پیلے دو تین پتے یہاں سے ہر پودے سے وہ کارتے رہتے ہیں یہ سارے کیت سے جب پتے کٹتے ہیں تو یہ آگے بٹھی میں جاتا ہے تباکو کی کیتی دیکھنے کے بعد ابھی ہم گاؤں جائیں گے اور وہاں جا کے بٹھی میں دیکھیں گے کہ پتوں کو کیسے پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی گریڈنگ کیسی ہوتی ہے تمباکو کی کیتی کے ساتھ ساتھ یہاں گرنے کا فصل بھی زبردست لگتا ہے یہ سامنے بٹی ہے جہاں پہ پتوں کو پکایا جاتا ہے یہ پانچ رنگ لگا ہوا ہے اس میں تقریباً ست اٹھ سو چکا لگتا ہے اس میں ایک چکے میں ستر پانے ہوتا ہے ستر پتے اور یہ ست دن میں پک جاتا ہے چی دن بعد پھر اتارتا ہے پھر بڑھتا ہے دوبارہ ہم لوگوں کا تنخواہ بس یہ اپنا ہے تنخواہ کا بات نہیں ہے خود کاش کرتا اور خود بناتا ہم بیچتے ہیں ڈیبو پہ پھر باہر بیچتے ہیں وہ لوگ پھر باہر سپیلی کرتا ہے امریکہ اور دوسرے مرک جتنے بھی ملک ہیں وہ بیچتا ہے یہ فرنس ہے جس میں چار دن آگ لگتی ہے وڈ لگاتے ہیں وڈ جلتے ہیں لکڑی جلتی ہے اس کو پتوں کو پکانے کے لیے تمباکو کے جو پکتے ہیں اس کو پکانے کے لیے یہاں سے ہم فیٹ کرتے ہیں ہم لکڑی لگاتے ہیں یہ ترمومیٹر یہاں پر لگتا ہے تاکہ کنٹرول ہیٹ جو پروائیڈ کیا جا سکے پتوں کو پکانے کے لیے نظرین اب ہم اندر کمرے میں جائیں گے جہاں پر ہم پکا ہوا توبیکو رکھتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آئیے یہ آپ کو جیسے پیچھے نظر آرہا ہے یہ پکا ہوا توبیکو ہے جو بٹی سے نکلتا ہے اور یہاں پر سٹور کرتے ہیں اس سٹور کرنے کے بعد ان کی گریڈنگ ہوتی ہے گریڈنگ کا مطلب ہے جیسے ہم بنسن کے ٹو گولڈ لیپ گریڈنگ کرتے ہیں تو یہ اس کے پتھے الگ الگ کرتے ہیں الگ الگ گریٹ کرتے ہیں پھر اس کا الگ الگ بندل بناتے ہیں اور وہ بندل پھر توبیکو کمپنیز جو ہے جو پریمیر ہیں لیکسن ہے توبیکو کمپنی ہے پاکستان توبیکو ہے پھر وہاں پر جاتے ہیں وہ بندل وہاں جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے مطلب ہے genнь develop 3 2 3 4